یہ بات یاد رکھنا کہ آج میں نے اس کو توڑ کر ہی رہنا ہے دیکھا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر یہ کارٹیلیج کس طرح سے کام کرتی اس کے اندر کیا میکنیزم ہے کس طرح سے کلر چھوڑتی ہے یہ سب کو جانے کے لیے آخر دیکھو کرتے ہیں اس کو اوپن اوپن ہی کریں گے شاید یہ ٹوٹ سے آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا اس کے ساتھ جو بھی ہوگا آپ لوگ سامنے ہی ہوگا تو بڑی رہنے دیکھو شروع کرتے ہیں ہو گئے ہو گئے یہ رہا ہمارے پاس ہمارا کارٹیلیج چھیک ہے کچھ اس طرح اگر کے کارٹیلیج ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگیں چیپ دیکھنے کو مل جیتے ہیں جو کہ اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں بھائی ڈونٹ نو کی یہ جو جیپ سے شیشہ سا لگا ہوئے ہیں یہ کیا چیز ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں میں دیکھنے کو ملتی ہیں اب آپ لوگوں کو آپ بتاتے چلیں گے یہ ہے جنویل ایچ پی کی طرف سے اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اچ پی کی برینڈنگ اچ پی کی طرف سے یہ جنویل اولی کارٹیلیج ہے ہم لوگ اس کو فٹا فٹ سے اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھنے کے کیا نکلتا ہے بائی دوئے میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور یہاں پر اس کو کھولنے کے لیے میرا یہاں پر اس کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس یہ عجیب سا ٹول بوکس ہے ٹھیک ہے اس ٹول بوکس کی مدد سے یہاں پر ہمیں مختلف ٹولز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس میں ہے ٹیپ ہمارا یہ سکریو ڈریور ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ مائک جو ہے نا یہ فضول مائک ہے کافی زیادہ میں نے کہاں پر نہ خراب چیزیں انکٹھی کر رہے کی ہیں لیکن کافی زیادہ کام کی ہیں یہ برہ شہر ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پاس کہلی جو ٹانکیں لگانے والا جو ہوتا نہیں کاویا اس کے ساتھ یہ یوز ہوتا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ وائر ہے چھوٹی سی کام آنے والی یہ رہا میگنیٹ کہ یہ ہے بلپ ہولڈر کبھی کبھی کام آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں تو ہم لوگ خیر یار اوف ٹوپک ہو رہے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو فٹا بٹ سے اوپن کرنا ہے اور یہاں پر اگر آپ لوگ یہ چنی سی چیزی نظر آ رہی ہونا تو یہ آپ لوگ کے کسی کام کی نہیں ہے یہ ہے وائی فائی اڈیپٹر جو کہ آپ لوگ کے پی سی کے لگے گا اور آپ لوگ کا وائی فائی کھینچے گا یہ خیر سے میں نے خود رویر کی ہوئی ہے کسی کام کی نہیں ہے تو فٹا بٹ سے ہم لوگ اس کو کسی چیز سے اوپن کر کے دیکھ لیں فٹا بٹ سے ہم لوگ اس کو پہلے سکریو ڈیپٹر سے کوشش کریں گے اس کے اندر ڈال کے پھر دیکھتے ہیں کہ کھلتی کی نہیں کھلتی کافی محنت کے بعد میں نے اس کے اندر یہ سراخ تو کر لیا ہے اور اگر آپ لوگ اندر دیکھو تو یہاں پر ہمیں ایک یلو کلر کی کچھ چیز دیکھنے کو ملتی ہے اب یہاں پر میں اس کو باقی تھوڑا سا اور زور لگاتا ہوں اور خیر یہ ڈکان تو یہاں سے اتر نہیں رہا یہ جو اوپر بڑی اس کے اوپر کور لگایا یہ اتر نہیں رہا پتہ نہیں کیوں اتنا سکتا ہے لیکن آج ہم نے اس کو کھول کے ہی رہنا ہے بھئی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم سے کھل نہیں رہی تو بھئی اس کے لئے ہمیں اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے پڑیں گے یعنی کہ اب ہم اس کو ہیمر سے توڑیں گے تھوڑے سے توڑیں گے اور ڈکھیں گے اس کے لئے کیا اور یہ بات یاد رکھنا کہ آج میں نے اس کو توڑ کر ہی رہنا ہے موسیقی اوکے تو بھئی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ محنت کے بعد ہم نے اس کو توڑ ہی لیا یہ آخر کار یہ چیز اس کی اتر نہیں رہی تھی تو میں نے اس کو توڑ دو اور اگر آپ لوگ میرے ہاتھوں کو دیکھیں تو کافی زیادہ کلر چڑھ چکا اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میں دکھاتا چلوں کہ اس کے اندر یہ کلر یعنی کہ ریڈ بلو اور یلو ٹھیک ہے یہ تین کلر اس کے لئے پڑتے تھے اور ہم اس چیز کو باہر نکال کے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ فوم سی ہے کیا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ رہا ٹھیک ہے اور ایک اس کا پارٹ یہ رہا ٹھیک ہے اور ایک یہ رہا تو اس کو بھی ہم نکالتے ہیں اس وقت یہ جو کارٹی لے جائے بلکل خالی ہے اور اگر آپ لوگ اندر سے دیکھو تو کچھ بھی نہیں اس کے اندر صرف خالے کلی سراغ تھے ٹھیک ہے کچھ اس طرح کر کے ٹینکیز بھی بنی ہوئی تھی اور یہاں پر کچھ سیمپل سا مکینیز ہے میں کوئی خاص نہیں ہے یہاں پر یہ اگر آپ لوگ دیکھو آپ کو میں تھوڑا سا قریب کر کے تخواہ دیتا ہوں یہاں پر میرا کیمرہ فوکس کر جاتا ہے تو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ چیز ہے نا یہ فوم اندر کی طرف لگی ہوئی ہے اس فوم کی وجہ سے یہ چیز یہاں سے انک پاس ہو کے یہاں پر نکلتی تھی اور کچھ اس طرح کر کے آپ لوگ کی انگ لگ جاتی تھی اب دیکھو تو یہاں پر ہمیں یہ جو ٹین چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر فوکس جو ہے نا پتہ نہیں یار میرے کیمرے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو یہاں پر اس کے اندر ہمیں یہ تین چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ ہے اس کے اندر عجیب سی فوم تو فوم ہے پتہ نہیں I think کیا چیز ہے جو بھی ہے نا فوم ہے یار یہ جو ہے نا یہ ایک فوم ہے تو فوم کی مدد سے آپ لوگ کی اس کے اندر انک فیل ہوتی تھی اور اس فوم کی مدد سے آپ لوگ کی پکچرز کے اوپر یہ چیز ورک کرتی تھی تو I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آج میں نے اس کو توڑ کر رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو آج ہم نے اس کو توڑ ہی لیا آخر کار جیترون I hope کہ آپ کو ویڈیو اس وقت لائک لازمی کے نیچے کو گھنے کے بتائیں کیسے لگے آپ کو ویڈیو اور اگر آپ کو مزید اس طرح کے اچھی ویڈوز ہیں جو سبسکرائب کرو سہید بادشو اوفیشل کو ہماری فیملی کو سپورٹ کو تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم لی اپ ڈیٹس ملتے ہیں بہل ایکن جو ہے نا لازمی سے دبانا ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو سبسکرائب کرو اور بہل ایکن نہ دبایا تو اس میں سبسکرائب کرنے کا کیا فائدہ اگر آپ بہل ایکن نہیں دباؤ گے تو سبسکرائب کا کیا فائدہ تو سبسکرائب بھی کرنا ہے بہل ایکن بھی دبانے لائک کرنا ہے ویڈیو کو اور جاتے جاتے کومنٹ کر جو کو اچھا سا آپ کو یہ ایکسپریمنٹ کیسا لگا رہا اگر آپ لوگوں کو مزید ایکسپریمنٹ ویڈیوز چاہیے تو یار میرے بھائی یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں علماری جو ہے نا میرے بھائی وہ بھری بھری سنگلی چیزوں سے عجیب جیب چیزوں سے تو کیوں نہ کچھ عجیب جیب کیا جائے درہا کول کے دیکھا جائے کہ کیا نہیں کرتے اس کے اندر سے باقی ہم دیکھتے رہیں گے تو سبسکرائب ملتے ہیں اپنی نیکس فیڈیو میں دوستوں اپنی ساروں کو بہت سارے کہہ لگے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ